جھگو جھگو اٹل تان تان صاحب شری گروہ کرن صاحب جی دے پویتر چرنچ بیٹھے سات سنگی جانا فتح پروان کرنی جی واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پرماتمہ دی رحمت ہے کہ اے سپاگا سماسہ نو سارے انو ملے جس ویلے اسی اپنے گروہ دی گو دی وچے بیٹھے ہیں اس پرماتمہ نال اپنی آتما نو جوڑندہ جتن کر رہے ہیں اور ساڑھے تین سو سالہ صاحب شری گروہ گوبین سنگھ پاتھ چاہ جی دا اے آگون دہڑا منا رہے ہیں اے جو دن چل رہے ہیں اے تھنڈ دینوں دین ود رہی اور اس تھنڈے ہندے جا رہے ہیں موسم دے وچھ گرس کھاندے اندر ایک احساس ہونا شروع ہو جاندہ کہ صاحب شری گروہ گوبین سنگھ پاتھ چاہ جی نے انہ دینہ وچھ سڑھے ورگے نیمانیاں گریباں لتاڑیاں ہویاں واسطے سارا پروار شہید کروایا سارا پروار بار دتا جو دنگل گروہ گوبین سنگھ پاتھ چاہ جی دی ہون دی ہے چاہے ہونا دا آگمن دے ہڑا کیوں نہ ہوئے پر جہد آگمن پروپتے بھی شبد پڑھنے ہوں تو بڑا تیہان رکھنا پیندہ کسی انہوں گے کسی بھی راگی سنگھنا کیونکہ جڑی خوشی کوئی عام انسان ماندہ اس ترتیتیا کے ساڑھے صاحبانے کو خوشی کوئی بھی نہیں مانے اپنیاں ساریاں خوشیاں ستھ کرنے سنسار دے نال دکھیاں دے نال وانڈی لیں گیاں اور انہوں دے اپنے حصے آیا کنڈے ہیں دی سیج سوڑاں دا ستھر مچھی گھاڑا چمکاور دا میدان تھنڈا برج اے سارے استھان ستھ کرنے دے حصے آئے اور سنوں صاحب جی اناند پر ساتھ دے گئے کہ میرا دیش میرے دیش دیواسی اناند پر ہی وچ رہن میں نو بے شک اے ساب کچھ چھڑ کے کے دور جانا پہ جائے میں تیارا تو میرے دے گھنو هونو بیا اندیاں اندیاں کٹو کٹ پندرہ بی گھر سکھانے حکم کی تا کہ سانو گروہ گوبن سنگھ پاچھا جیدیا او گیت میں ایکسر گادندہ ہاں آج کل تو سی سونا رہے ہو جے چلے ہو سراحاندنو کیونکہ سارے ہیں دیئے منوں تیاری ہے کہ اسی گروہ گوبن سنگھ پاتچھا جی دے پروار دے شہیدانو یاد کرنا اور صحب جا دے انو یاد کرنا اندر کے برتی بڑنی ہوئی ہے کہ اسی انا اسطحانہ دے درشن کرنے تو ویکمنٹ دا سما ایک شبد اور ایک گیت مہتوہ ڈینال سنجا کریں گا فرسمان میرے ستگرپورے مہتوہ ڈینال سنجا کریں گا میرے ستگرپورے مہتوہ ڈینال سنجا کرنے 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 مہتوہ ڈینال سنجا جینال سنجا Computer مہتوہ ڈینال کسکرps جیسرٹ مہتوہ ڈینال بکورے راج مال جنجال کاج نکتے گانوں ہار کیرتن یادار نہ چلے تانوں ہار کیرتن یادار نہ چلے تانوں نہ چلے تانوں میں گریب سچ ٹیک تک تو میرے ست کورپورے میں گریب سچ ٹیک تک تو آپ جی تے مایا رنگ تے تو پچھاویا جی تے مایا رنگ تے تو پچھاویا سکھ کا نام یادار گرمکھ گاویا سکھ کا نام نیدھان گرمکھ گاویا گرمکھ گاویا گرمکھ گاویا گرمکھ گاویا میں قریب سچ پیکت گرمکھ گاویا سچا گونی نیدھان تُو پرب گہر گمبھیر سچا گونی نیدھان تُو پرب گہر گمبھیر آس پروسا خسم کا آس پروسا خسم کا نانک کے جی ارے نانک کے جی ارے میں گریب سچ پیکت میرے ست بھر پورے میں گریب سچ پیکت میرے ست بھر پورے میں گریب سچ پیکت دیکھ تمہارا درشنوں دیکھ تمہارا درشنوں میرا من دیرے میرا من دیرے میں گریب سچ پیکت میرے ست بھر پورے میں گریب سچ پیکت میں گریب سچ پیکت میں گریب سچ پیکت دیکھ تمہارا درشنوں موسیقی جے چلے ہو سر ہند نوں میرے پیارے ہو موسیقی 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 رہنے آت دی ٹھنڈ ہے اس برج وچھ رہ کے دیکھئے احساس ہو جائے گا کہ ساڑھے گروہ صاحبہ نے انہوں نے پروار نے ساڑھے پروارانو بچاؤن لئی کنہ دکھ چلیا ہے پکھیٹڈ کچھ کھانڈوں نہیں دیتا اور ٹھنڈ تو بچن لئی کوئی کپڑا نہیں صرف نام دا سرا ہے اتنے دکھ ساتھ کرنے ساڑھے واسطے چل لئے بس اس گل دا جسنوں احساس ہو جائے سمجھو گروہ دا ہو گیا اور میرا گیت لکھن دا صرف انہیں مقصد ہے کہ گروہ گوبن سنگھ پاتچا جی دے سنگھ خوان والے ہیں سیکھ خوان والے اس گل نو یاد رکھن کہ سب تو پہلا سکھی ہے اس تو بعد سب کچھ آئے گا تو آو جی او مہا نتحاس جو ساہب شری گروہ گوبن سنگھ پاتچا جی نے اس سنسار کے انوکھا رچیا اس دی ایک چلت اور ساڑھے گروہ ساڑھے تو کی چوندے نے اور اسی کے تھک کھڑے ہاں اے بھی وچار تسی ناڑ کرنے جی جے چلے ہو سرہنگ نو میرے پیارے ہو میرے لالان دینال رہ کے رات گجارے ہو میرے لالان دینال رہ کے رات گجارے ہو جے چلے ہو سرہنگ نو میرے پیارے ہو میرے لالان دینال رہ کے رات گجارے ہو میرے لالان دینال رہ کے رات گجارے ہو جد ہوا چلے گی تھنگی تننو چامب دین احساس کرو او میری ماں ہے کامب دین احساس کرو او میری ماں ہے کامب دین گو دی وچ بیٹھے لالان دینال رہ کے رات گجارے ہو وہ دیو چلے ہو میرے لالان دینال رہ کے رات گجارے ہو میرے لالان دینال رہ کے رات گجارے ہو موسیقی 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 دکھ وڈا سی میرے لاد لیتے چھوٹے سی دکھ وڈا سی میرے لاد لیتے چھوٹے سی اوہ کہیں دینے دکھ سیلوں صدق نہارے ہو اوہ کہیں دینے دکھ سیلوں صدق نہارے ہو میرے لاد لاندے نل رہ کے رات گزارے ہو میرے لاد لاندے نل رہ کے رات گزارے ہو موسیقی میرے لاد لاندے نل رہ کے رات گزارے ہو میرے لاندے نل رہ کے رات گزارے ہو میرے لاندے نل رہ کے رات گزارے ہو میرے لاندے نل رہ کے رات گزارے ہو موسیقی 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 بس انہی گل یاد رکھنی ست گرو جی ساڑے بچوں انہا گر سکھاندے دشن کرنے چوندے نے جنہ لے انہاں نے بڑے پیار نلے گالا کھی سی چار مویتوں کے آ ہوا جیوت کئی ہزار ساڑے بچے جنہا بچوں گرو جی اپنے لالان دے دیکھنا چوندے نے لالان بس کی اسی اوہ جے گر سکھان ہر جانوالا سکھ جو فتیگڑ صاحب جا رہے ہیں جانانپور صاحب جا رہے ہیں یا گرو دے دشنہ لے جا رہے ہیں وہ انہی گل یاد رکھے کی میں اس کا سوٹی تے پورا اتردہ ہاں کی میں واقعی دشن کرنے جا رہے ہیں ہاں جہاں میں کچھ اور کرنے جا رہے ہیں بس انہا کتیان رکھنا جو گرو دے درتے جائیے گرو دے ہو کے جائیے اور گرو دے ہو کے آئیے انہاکھ میں کھانا چند اپنے گیتہ رہیں آپ سر بس سنگ دا تنواد ہے جی آپ جی سن دے ہو سرون کر دے ہو کوٹان کوٹ شکر صاحب شریگر گرنسر جی جنا دی پاون بانی دا صدقہ میں کیرتنیاں بنیا اور تشی میں نے سٹیج دے بٹھایا اور میں اپنے دل دی گل گیتہ رہیں بھی کر سکیا ہاں سمو پروند کمیٹی دا گرو دے کر دے مکھ سیوہ دار دا انہا سارے انسا دنہاں دے بہت تنواد دی ہاں بیٹا گرو پری سنگھ کینٹ کیرتن سیوہ سیٹی جو یکے تو چل کے آئے انہیں اور سانو جگاون واسطے آئے انہیں کہ اٹھو گر سکھو انہاں دنہاں نو یاد کرو اور انہاں دنہاں دی وچ ہوئے واقعات نو اپنے ہردے چھے وساکے اپنا جیون گرو ورگا جی کے جائیے تو ویر گرو پری سنگھ جیدہ وی بہت تنواد دی ہاں سب گرو بالبک شیونہ نو اسی طرح گر سکھ سنگھتاں دی سکھ پانتی سیوہ کر دے رہاں میرے ناڑ بیٹھے نے بچیاں آشو توش اور آشو پریت بہت ہی پیارا کرتن کر دے تو میں جا دفتر جو بیٹھا ساتھ تو مجبوری پرواند کاندھی کہیں دے ویک منٹ ٹائم میں کہا ویک منٹ میں نو دے دیو زیادہ سمائنہ بچیاں نو دیو بہت ہی گنی نے اور سنگیت بہت اچھی ویدیا حاصل کیتی انہا دے پیتا جی کی ناڑنے تو آپ جی انہا تو کرتن سرونا کرو داسو نے کھیمہ بخش دےو میں سنگ شہدہ جا کے پھر کرتن کرنا جی ہویاں پھلا چکا جی کھیمہ بخش دےو اسیس دےو فتح بلاو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح موسیقی بخش دےو